مسائل ضروریہ شریعت اسلامی کے حکام کے مختلف درجات اپنی عبادات کی صحت افساد کے بارے میں جانی ہے شریعت اسلامیہ کے حکام کے مختلف درجات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے ان کے جانے بغیر نماز کی صحت اور فساد کا علم نہیں ہو سکتا درجہ بندی کے لحاظ سے شریعت کے آٹھ حکم ہے اس لیے کہ ہر کون اور فیل یا تو جائز ہے یا نا جائز پس اگر جائز ہے تو ان پانچ قسموں میں سے ہوگا نمبر ایک فرض نمبر دو واجب نمبر تین سنت نمبر چار مستحب نمبر پانچ مباہ اگر فیل ناجائز ہے تو تین قسموں میں سے ہوگا نمبر ایک حرام نمبر دو مکروح نمبر تین مفسد اب ہم ان سب کے بارے میں علم میں بات کریں گے فرض فرض وہ ہے جو ایسی دلیل قطی سے ثابت ہو جس میں کچھ شبہ نہ ہو فرض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی نمبر دو ہے واجب واجب وہ ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جن کا ثبوت تو قطعی ہو لیکن اس کی مراد قطعی نہ ہو واجب کے ترک کرنے سے سجدہ صحب لازم ہوتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے نمبر تین ہے سنت سنت وہ ہے جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہی اختیار کی ہو مگر کبھی ایک یا دو دفعہ چھوڑا بھی ہو سنت کا حکم یہ ہے کہ اس کی ادا کرنے سے ثواب اور چھوڑنے سے گناہ ہوگا مگر نماز ہو جائے گی سجدہ صحب بھی لازم نہیں آئے گا البتہ ثواب میں کمی ہو جائے گی نمبر چار مستحب مستحب وہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تو کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو اور بزرگان دین نے اس کو اختیار کر لیا ہو مستحب کے کرنے سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے مگر ترک کرنے سے کوئی گناہ لازم نہیں ہوتا نمبر پانچ ہے مباح مباح وہ ہے جس کے کرنے اور چھوڑنے میں کچھ ثواب یا عذاب نہ ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں حرام کے بارے میں حرام وہ ہے جس میں ممانت دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہو حکم اس کا یہ ہے کہ حرام کو ترک کرنے سے ثواب اور اس کے کرنے میں عذاب ہے اور اس کو حلال اور جائز جانے میں کفر ہے مکروح مکروح وہ ہے جس کی ممانت دلیل زنی کے ساتھ ثابت ہو مکروح دو قسم پر ہے مکروح تحریمی اور مکروح تنزیحی مکروح تحریمی وہ ہے جو حرام کے قریب ہو حکم اس کا یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے سے ثواب اور اس کو کرنے سے عذاب ہوگا مکروح تنزیحی مکروح تنزیحی وہ ہے جس کے کرنے سے اس کا چھوڑنا بہتر ہے مفصد وہ ہے جو کسی جائز عمل کا توڑنے والا ہو مفصد کا حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کر کرنے سے عذاب اور لاعلمی یا بھول میں کرنے سے عذاب نہیں ہوگا دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے کا شوق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق جانے ان جانے میں ہم سے جتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے ہماری کوتائیوں سے درگزر کا معاملہ فرما اور ہماری عبادات کو قبول فرما آمین دین کی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے آنے والی ویڈیوز میں ہم غسل وضو اور نماز کے فرائز سنن واجبات مستحبات اور مکروحات کے بارے میں جانیں گے اگر آپ یہ سب ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے جزاک اللہ